اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے محمد حالی محمد پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کا میچ چل رہا ہے ہم بھی میچ انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی یہ نائنٹی فور رنز بنائیں اور تین آؤٹ ہو گئے ہیں اور ٹوئل پائنٹ تھری آور تیر وہاں آور چل رہا ہے تین بالے ہو گئی ہے اس کی اللہ خیر کرے گا دیکھیں کرکٹ ہے کون جیتا ہے اور یہ میرا چھوٹو سو رہا ہے اور باقی بچے بھار کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چلے آئیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی امار تو میرے کے حال میں باہر کرکٹ کھیل رہا ہے ہیدر صاحب پتہ نہیں کہا ہے وہ یہاں پہ روم میں بھی نہیں ہے ہیدر روم میں بھی نہیں ہے اور یہ میرا مٹھو یہ امار صاحب یہاں پہ اپنی کرکٹ کھیل رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شور نہیں کرو یار آرام آرام دکھے لو اگر آج چکن جل فریزی کا موٹ ہے تو آج چکن جل فریزی بننے لگائے گیا ہمارے لگ دیا ہم نے کڑائی میں کرم ہونے کے لیے اور یہ شملا میرچور بیاس یہ بھی کٹ کے لگ دیئے چکن جو نے یہاں پہ اس کی شکن میں بانلیس ٹکن ہے کیا بڑا 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 مولا ہے اور یہ آپ ڈالیں گے اس کے لگتا ہے اب دل کیا ستان ہے یہ ہمڈے ہمڈے پھوٹ کے رکھتی ہے اور ابھی ہمڈے پھوٹ کے رکھتی ہے اور ابھی ہمڈے پھوٹ ڈال رہے ہیں پیاز ڈال رہے ہیں اس کو اچھیک کریں گے وہاں پھرائی ہوگے کے لئے ایسے پھرائی و دائیں گے پھر اب اس کے اندار ہم بڑھانے گے اس کو پھر اپنے بیشاک کریں گے پہلے ہم اتنے ٹکن ہونے را جو بیار خواستس ہوگا پھر ہم آب کو دکھاتے ہیں یہ اس پھرائی ہوگیا ہے اور اس کو پھر اپنے بیشاک کریں گے ۔ جاں پھر موسیقی 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 یہ حیدر صاحب بھی آگئے ہیں دیکھنے کیا ہو رہا ہے کچن میں موسیقی 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 اور چھوڑا سا آلتی پاورڈر آدھی چماش اور اس میں دھنیا پاورڈر اور ایک چیز اس میں لے گی وہ ہے کالی مرچ کیونکہ تھوڑی سی کالی مرچیں ایران کر لیں اور پھر اس کو آپ اچھی طرح یہ ریسے بھی جھٹ پٹ تیار ہونے والی چیزیں منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور بچے بڑے سب سوک سے کھاتے ہیں اس چیز کو اور اس کے ساتھ میں نے آج وائٹ رائس بنوائے ہیں وہ دمکے ہیں ابھی پلین وائٹ رائس مزا کریں گے اس کے ساتھ جل فریزی کے ساتھ تو یہ ہماری ایک بھرکی ریسے پی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں لاتوی ٹرائی کیجئے گا مزا رہے گا آپ کو اب یہ تھوڑا سا چکن جو ہے وہ تھوڑا سا پک جائے تو اس کے اندر پر مزید جو اور ایڈیشن ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیمٹر اس کی اسکن جو ہے وہ ہم نے نکال دیئے اور ابھی یہ ایڈھو کر رہا ہوں میں اس کے اندر یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی اس کو ہرکی آنچ پہ اس کو پانچ سے دس منٹ ایڈھو کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم مزید اس میں جو مسالے اور کچپ اگرہ جو بھی یہ کچپ بھی پڑی ہوئی ہے یہ ایڈ کریں گے تو آپ سے یہ تھوڑا سا پانچ دس منٹ کے بعد پر آپ سے ملتے ہیں ویورز یہ ٹیمٹر اس میں اچھے درگیے سے مش ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر ہم لوگ ڈالن ایڈ کر رہے ہیں ٹیمٹر کچپ ہم تو شنگریلا کی استعمال کرتے ہیں اور کسی کو اپی اپی ٹیسٹ کوئی ٹومو نیشنل کو ایک استعمال کرتا ہے کوئی کنور کی کرتا ہے ہمیں یہ پسٹا جاتا ہے اسے ٹیسٹ نیش سے اچھا جاتا ہے تو اسی طرح اس کو مکس کریں میکس کریں اس کے اندر یہ ہے ابھی ہم نے زینہ پاورڈر اس کو کوٹ کے وہ ڈال دیا ہے اور یہ اس کے تکرہ مسالہ پاورڈر اور ابھی لاسٹ میں ہم لوگ اس کے اندر ریٹ کریں گے سالٹ نمک وہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیجئے گا بے اس کو طرح سا مکس کر کے سویا ساس ایڈ کر رہے ہیں اور ریڈ چیلی ساس جو ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا بینیگر اس کو میس کر رہے ہیں ویورز ابھی اس کے اندر ہم نے ساسز وغیرہ ایڈ کرنے کے بعد ابھی یہ جو فرائی کر کے ہم نے رکھا تھا یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اس میں اضاف بھی میں نے اپنے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا یہ اہری مرچے وغیرہ یہ مہری ہیں ڈالی ہیں یہ خوبصورتی کی وجہ جب ڈش آؤٹ ہوگا تو یہ بڑی خوبصورت رکھتی ہیں جہاں یہ ماشاءاللہ دیار ہے ریڈی ہیں یہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھا دیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا ریڈی ہو گیا سسٹم اور یہ ابھی میں فریچ میں سے یہ ہمارے گھر میں نگٹس بچوں کی فرمائش پہ بنتے ہیں تو یہ میری میسیس بنا کے یہ فریز کر دیتی ہیں تو یہ بھی تھوڑے سے بچے ہوئے پڑھے تھے میں نے بلا یہ بھی مزا کریں گے کوئی فرائی کرتے ہیں اور اس طرف تھوڑا سا اور اس طرف یہ میکس ویجی ٹیبلے یہ تو پیر میں بنی تھی تو اینا وہ بھی ہے ہم لوگ یہ گرم کر رہے ہیں بائٹ چاول کے ساتھ یہ بھی مزا کریں گے یہ نگٹس پرائی ہونے کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر لگتی ہیں یہ بھی بس کلاس ہو جائیں گے ریڈی ویورز ماشاءاللہ سے ہمارا ڈینر ریڈی ہو گیا ہے اور سرف ہو گیا ہے ہمارے سامنے ڈش آؤٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے منچورین کے ساتھ زبادز بنا ہے اور یہ وائٹ رائز یہ مکس ویجیٹیبل اور یہ ہمارے گھر کے بنے ہوئے چکن نگٹس اور یہ اچار تو ماشاءاللہ سے کیسا لگا ہمارا آج کا ڈینر کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اور آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا دورت و سلام محمد علی محمد میں لازمی پڑھئے گا اور کرکٹس ہاتھ و آدم کرکٹ بھی انجوائے کر رہے ہیں ڈینر کے ساتھ ابھی انگلینڈ جو ہے وہ بیٹنگ کر رہا ہے تو ویورز ملتے ہیں ڈینر کے بعد ماشاءاللہ سے زبردست ڈیلیشس فوڈ تھا آج کا ہمارا اور آج کی ریسے بھی آپ کو کیسی لگی میری چکن جل فریزی اور لازمی کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اور آج کا ویلاغ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں آپ سے جلد ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی موسیقی